دیکھو نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایمان کی نشانی اللہ کے رسول نے بڑے واضح الفاظ میں بتلائی مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے اللہ کے رسول نے دو جملوں میں بڑے مختصر الفاظ میں بتائی یہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی نشانی کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاعَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاعَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری گناہ تمہیں پریشان کر دے بس آپ مومن ہو کیا ہو مومن ہو کوئی بھی نیکی کا کام کرو نا آپ کا دل خوش ہو جائے آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے آج میں نے کسی غریب کا مدد کیا ہے آج میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے اگر آپ کا دل آپ کی نیکی سے خوش ہوتا ہے اور کوئی گناہ کا کام کرو نماز قضا ہو گئی گانہ سن لیا نظروں کی غلط استعمال کر لیا کسی کو گالی دے دی کوئی غیبت کر لیا کسی سے حسد کیا کچھ بھی کوئی بھی گناہ کا کام کیا اگر اس گناہ پر آپ کا دل پریشان ہو گیا یار یہ میں نے کیا کیا یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی اللہ کو میں نے آج ناراض کیا اگر اس گناہ سے آپ کا دل پریشان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کیا ہو مومن ہو لیکن اگر آپ نیکیاں کرتے ہو دکھلاوے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ان نیکیوں سے آپ کا دل خوش نہیں ہوتا ہے اور آپ گناہوں پر گناہیں کرتے جا رہے ہو افتے میں بھی میں نے بھی نماز نہیں پڑتے ہو قرآن کا چلاوت نہیں کرتے ہو گانے سنتے ہو فلمیں دیکھتے ہو نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہو اور ان گناہوں سے آپ کا دل پریشان نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے پھر بس یہ اپنے پاس نوٹ کر لو جماغ میں بٹھا لو اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ کے نیکی کا کام آپ کو خوش کر دے اور گناہ کا کام آپ کو پریشان کر دے آپ مومن ہو تو ہمارے جوانوں کو دیئے کوئی کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے غرق ہے کوئی پروائی نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں نگاہوں اور نظروں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور جب کبھی ایمان کا اسے کفیت ہو جائے نا کہ گناہوں کے باوجود گناہ کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو نا ان گناہوں کے باوجود اگر آپ کی دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو جان لو کہ میرے دل پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے کیا جان لو ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دیا ہے آپ کی دل کی دنیا اجڑ چکی ہے دل کی دنیا ویرا ہو چکی ہے دل کی دنیا پر موسم خضا آ چکا ہے دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے دل کی دنیا میں شیطان نے اپنا گھر بنا لیا ہے دل کی دنیا میں شیطان کا خاندان رہ رہا ہے دل کی دنیا اللہ کے نور سے دور ہو چکی ہے اللہ کے رحمتوں سے دور ہو چکی ہے پھر آپ کی دل پر ہر وقت مایوسیوں کے سائے مند لاتے رہیں گے آپ کے دل پر ہر وقت پریشانیوں کے سائے مند لاتے رہیں گے پھر آپ کے دل کی دنیا میں کبھی بھی سکون آکار بصیرہ نہیں کر سکے گا کیونکہ ہر عمل کا جو مرکز ہے ہمارا دل ہے ہم اچھائی بھی کرتے ہیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے ہم کوئی برائی کرتے ہیں ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے اگر ہمارا دل مردہ ہے نہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے نہ برے کام سے پریشان ہوتا ہے پس پھر اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے آپ کے دل کا اللہ کے رحمت سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رابطہ پھر نہیں ہے تو آج ہم میں سے نوے فیصد لوگے سے جو گناہوں پہ گناہیں کرتے ہیں مگر ان کی جل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے یار صبح نماز نہیں پڑا اٹھ گیا دوب نکلا ہوئے سرج نکلا ہوئے نماز قضا ہو گئی ہے اور جل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ آج میری فجر کی نماز نکل گئی ہے اسی طرح زور کی نماز نکل جاتی ہے اثر کی نکل جاتی ہے مغرب کی نکل جاتی ہے عشاء کی نکل جاتی ہے اور جل کی دنیا پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جل پریشان نہیں ہوتا ہے کہ آج میری نماز یہ قضا ہو گئی تو سب اپنے اپنے جلوں میں جانکو اپنے اپنے گریبانوں میں جانکو اگر آپ کی جل کا یہ قیفیت ہے تو بس آپ کا جل زنگ علود ہو کر کھالا ہو چکا ہے جل آپ کا فارغ ہو چکا ہے اب آپ کے اس دل کا اللہ کے نور سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے